پھول کا چہرہ دکھایا جاتا ہے نہلا کے مکے میں خاجی کو آبے زمزم سے مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے جو ٹیم آتی ہے نجدی کی سننی پستی میں تو رضا کے پلے سے چھکا لگایا جاتا ہے سبحان اللہ نارہ رسالہ فیزانہ خاصے سندارہ رسالہ تو آئے سب سے پہلے غوثِ پاک حضی اللہ عنہ نے جو طریقہ ہمیں دیا خاجہ غریب نواز نے اہلِ بیت نے صحابہِ کلام نے جو طریقہ دیا اس طریقے کو اپنائیں اور سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ عدرودوں کی ڈالیں محبت کی تھالی میں شگا کر سرکار کی بارگاہ میں پڑھیں اور پیش کریں پڑھیں بلند آواز سے اللہ ہم سلی علاق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و دوائی شفاعنا و مل جانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ما شیخ سعید علیہ الرحمن اسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ اشارت پیش کرنا چاہتے تھے انہوں نے لکھا بلغ العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی یہ تین مصر علامہ شیخ سعید علیہ الرحمن نے لکھ دئیے اس کے بعد کا جو مصرہ ہے چوتھا مصرہ وہ مصرہ علامہ شیخ سعید علیہ الرحمن سے بن نہیں رہا تھا یہ درود پاک آپ بھی پڑھتے ہوں گے بلغ العلاب کمال ہی ہر ایک شخص پڑھتا ہے بہت سارے پرانے زمانے کے لوگ بھی اس مصرے کو پڑھتے ہیں آئیں اس مصرے کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوا چلو علامہ شیخ سعید علیہ الرحمن نے تین مصروں کو مکمل کیا چوتھے مصرے کو مکمل کرنا چاہا لیکن کرنا پائے اسی مصرے کو سوچتے ہوئے سوچتے ہوئے علامہ شیخ سعید علیہ الرحمن ان مصروں کو تکیہ کے نیچے رکھتے ہیں اور رات میں سو جاتے ہیں جو ہی علامہ شیخ سعید علیہ الرحمن کا سونا تھا ان کے نصیبے کا جاگہ وہاں شروع ہوا نصیبہ جاگہ قسمت چمکی اور خواب میں سرکار دو عالم تشریف لے کر آگئے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں اے شیخ سعید تم نے تین مطرے لکھ دئیے بلگل علاپی کمال ہی کشفت بجابی جمال ہی خسنت جمیع و خسال ہی آگے کیوں نہیں لکھے سلو علیہ وآلہ اس بات سے یہ معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ یہ چوتھا مطرہ میرے آقا نے دیا جسے ہم اور آپ چاہیں تو پڑھ کر اس عقیدے کے ساتھ حضور کے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں تاکہ یہ مصر بارگاہ رسول میں قبول ہو جائے اور انہی مصروں کے ذریعے ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں ہو جائے آپ مجھے ساتھ ایک مطبع پڑھنے بلغل علاوی کمال ہی بلند آواز سے جو میں پڑھا رہا ہوں وہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس کے بعد محفل کی کارواہی آگے پڑھے گی بلغل علاوی کمال ہی کشفت گجابی جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی سلو علیہ و آلہی حضرات آج آپ کے درمیان بہت بلند آسکر کے آنے والے مہمان حضرت علامہ مولانا زہیر الدین قادری مجاہلی صاحب کٹک کسر زمین سے تشریف لے کر آ چکے ہیں آپ ان کی بہترین خطابت سماع کریں گے ابھی تھوڑی در پہلے آپ کاری عمران رضا مجاہلی سل مہو سے بھی تقریر سماع کر رہے تھے اور اپنے ایمان و حقیدہ کو جلا بخش رہے تھے آئیں آپ کے درمیان بہت بہترین آواز کے مالک مدہ رسول بلبل عباد مدینہ دلدار رحمت مجاہلی صاحب تشریف فرما ہے اور ساتھ ان مجاہل رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے ان کی ناتیا شاعریہ آپ کو سماع کرنی ہے لیکن ایک سننے سنانے کا ماحول بنائیں تاکہ مجھے سنانے میں اچھا لگے انہیں سنانے میں اچھا لگے آپ کو سننے میں اچھا لگے ایک دفعہ سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلان آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ آپ اپنی آواز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آئیں میں ایک بات بتاتا ہوا چلوں اگر کوئی شک شک زمین پہ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں جو بندئی مومن زمین پہ بیٹھے ہوئے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ آپ فضائل سے اور جتنا اچھا لگے اتنے اچھے سے سبحان اللہ بگئے رسول فرحوظ صلی اللہ وہ جساں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندئی مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام سے دس گناہ مٹا دی جاتے ہیں آگے فرماتے ہیں اگر سبحان اللہ کوئی بندہی مومن کہتا ہے تو اس کے نام میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں پھر آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہی مومن سبحان اللہ زمین پہ بیٹھے ہوئے کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام کا جنت الفردوس میں خجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں حضور اگر وہی بندہی مومن ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا جنت الفیدوس میں دس درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے دس درجات آپ کے بلند ہوں گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے دس گناہ آپ کے مٹ جائیں گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے دس نیکی آپ کے نام میں داخل ہو جائیں گے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے جنت الفیدوس میں آپ کے نام کا خدور کا درخ لگا دیا جائے گا اگر آپ کو اس بات سے شک ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں حضرتِ عائشہ حضرتِ خرید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دی ہیں اے میرے آقا اے میرے مولا ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا تھا حضور میں یہ جاننا چاہتی ہوں میرا وہ بیٹا کس حالت میں ہے ہمارا وہ بچہ کس عالم میں ہے حضور فرما دے ہیں اے خدیجہ تم جاننا چاہتی ہو ہمارا وہ بیٹا کس عالم میں ہے سنو جو بیٹا ہمارا انتقال کر گیا تھا وہ جنگت الفردوس کی بادیوں میں ٹہل رہا ہے اب فرما دے ہیں آقا اے خدیجہ کیا تمہیں میری باتوں میں تشبی بخش تمہیں جواب نہیں ملی ہے کیا تمہیں ابھی شک و شبا ہے تو حضرتِ خدیجہ فرما دی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ خدیجہ کی آنکھیں جو دیکھیں وہ چیز غلط ہو سکتی ہے خدیجہ کی آنکھیں جسے دیکھ لیں اس کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے خدیجہ نے جو سنا اس کا سنا غلط ہو سکتا ہے لیکن جو کائنات کا دھولہ ہے جو میراج کا دھولہ ہے جو نبیوں کا تاجے دار ہے جو جبریل امیل کا بھی سمدار ہے جو سارے نبیوں سے بالا نبی ہے جو غریبوں کا پالنہار ہے یتیموں کا بالی ہے یاری جو آمینہ کا لخت جگر ہے عبداللہ کا جگر گوشہ ہے جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے اے آقا میرا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے آپ نے جو کہا وہ کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا پاکستان کی عظیم شائد حفیظ طائب اپنے کلم کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں خوش ہو گئے دو عالم میں میری اے گلے چیدہ کس محبے بیان ہو میری اے اعصاب حمیدہ اے حادی پرہ میری ہر بات ہے سچی دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے میری لب سے شنیدہ دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے میری لب سے شنیدہ تو آقا نے جو باتیں ہی ہیں وہ باتیں غلط نہیں ہو سکتی آقا نے جو کہا ہے وہ ساری باتیں سچ ہیں اس لئے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے اور اپنے نصیبے کو جگائیے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ اتنی زور سے آواز دیں کہ آپ کی آواز دربارے مجاہدی ملد پہنچیں اور اس گمبت خضا سے تکراتے ہوئے اللہ رسول کے دوزے پر پہنچ جائے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ اب شیر چار میں سے آپ کو پہنچا رہا ہوں سننیں اس کے بعد مدہ رسول بلبلے باز مدینہ جناب رضا القادر صاحب آپ کے درمیان آ جائیں گے ان سے آپ ناتیہ شائع سماک کریں گے شائع کہتا ہے سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لئے خود کعبہ جھکا ہو سوچ محمد کیسے ہیں یا رسول اللہ جب چاہا آپ نے چاند سے کھیلا جب چاہا تب توڑ دیا جب چاہا تب توڑ کے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں حسن یوسف زلیخہ لیلہ پہ ہو مجنوب ہدا جس پہ کائنات ہدا ہو سوچ محمد کیسے ہیں جس پہ کائنات ہدا ہو سوچ محمد کیسے ہیں آپ اچھی سماعت بنا لیں آپ کے اچھی سماعت کے والے رضا القادر صاحب ہو رہے ہیں میں نارا لگا رہا ہوں آپ میری آواز میں آواز ملائیں اور نارے کا جواب دیں نارے تکبیر ذرا بلند آواز اور استعمال کر لیں تاکہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ جائے اس حقیلے کے ساتھ جواب دیں کہ آپ کے کانڑے میں فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبیر بھی جو کرامن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں وہ اس آواز کو سنیں اور آپ کے نام میں نیکیاں لکھنا شروع کر دیں ایک دفعہ بلک اس پاسا کہیں نارے تکبیر نارے رتالک مسلک اعلیٰ حضرت خیوزانے مجاہدے